یہ بڑا خوفناک واقعہ ہے جو ایک عرب سے زائد مسلمان ہیں پوری دنیا میں ان کے دل ہل گئے کہ آپ کو قومی سطح پر ایک پالسی مرتب کرنی چاہیے کہ سویڈن نے ریالائز کیا اور انہوں نے اس کی مضمت کی ہے مگر مضمت کافی نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے سویڈن میں یہ بڑا خوفناک واقعہ ہے اس سے مسلمانوں کے جو ایک عرب سے زائد مسلمان ہیں پوری دنیا میں ان کے دل ہل گئے اور ان کے جذبات مجروح ہوئے ہیں اور ان کو بہت تکلیف ہوئی ہے اور ہونی بھی چاہیے تھی اور اس کے لیے جو ایک مذہب اسلام ہے اس کا صحیح طریقے سے اویئرنس نہیں دی گئی کیونکہ اسلام جو ہمارا ہے وہ امن کا پیغام دیتا ہے محبت کا پیغام دیتا ہے اخوت کا پیغام دیتا ہے شفقت کا پیغام دیتا ہے اور عدم تشدد کا پیغام دیتا ہے اس لیے جو اس وقت ہمارے مذہب اسلام کا چہرہ مسک کر رہے ہیں ان کا مقصد یہی ہے کہ وہ آپ نے ارادوں میں کامیاب نہیں ہو سکے تجابیز پرائیم منسٹر صاحب نے مانگی ہے میرے خیال میں سب سے پہلے ہمیں نیشنل پولیسی بنانی چاہیے کہ آپ کو قومی سطح پر ایک پولیسی مرتب کرنی چاہیے جو فورم آج آپ نے چنا ہے اس میں سے آپ کا ایک کنسنسس ہونا چاہیے کہ آپ کے لیے کیا تجابیز ہوں اس لیے پرائیم منسٹر صاحب کو میں یہی پیغام دوں گا کہ آپ کو پہلے قومی سطح پر کنسنسس پیدا کرنا چاہیے اور پھر آپ کو انٹرنیشنل سطح پر یہ کنسنسس کرنا چاہیے اوائی سی کے فورم کو بہت بہت محصر طریقے سے اس کو استعمال کرنا چاہیے اور یہ پیغام جو ہے یہ پوری دنیا میں جانا چاہیے کہ جو مذہب اسلام ہے وہ امن کا پیغام دیتا ہے درست دیتا ہے اور جس قسم کی یہ حرکت ہوئی ہے تو ان کا مجھے خوشی ہوئی تھوڑی سی خوشی ہوئی کہ سویڈن نے ریالائز کیا اور انہوں نے اس کی مضمت کی ہے مگر مضمت کافی نہیں ہے اس سے زیادہ محصر طریقے سے ان کو اظہار کرنا چاہیے